اسلام علیکم کمام دوست جار کیسے ہیں سب خرید سے میں آپ کا دوست عمران فیصل آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان امیزنگ آپ لوگ ایک روکیسٹک ابھی آپ نے میرے تینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی میرے تینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا پٹنگ بھی تبا دیں اور میری تینل کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں مجھے میری ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان کے ناردن ایریا یا پاکستان کے جو سٹاڈی کر پلیسز ہیں ان کے بارے میں ہیں تو آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے گئے کمیٹس لازمی کیا گریں اچھے کمیٹس کریں گے تو مجھے حاصلہ ملے گا برے کمیٹ کریں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا اچھا بنانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں سے یہ روکیسٹ ہے کہ آپ کو میرے چینل سبسکرائب کریں اس میں جو غلطی ہیں گتائی ہیں وہ مجھے بتائیں کہ اس میں یہ اشوار آپ اس کو تھوڑا سا سائی کر لیں میں آپ کے بارے کے اترام کروں گا باقی آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں باقی میرے چینل میں وہ چھلک گو جاوہ والی کاری نہیں ہے ساپسکرائی ویڈیوز ہیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا میرے چینل میں زیادہ ویڈیوز ہیں وہ نادرین ایڈیاز کی ہیں یا پاکستان کے سٹیڈیکل پریسز ہیں ان کی ہیں جہاں میں گھوما ہوں جہاں میں گیا ہوں تو آپ لوگوں سے یہی روکیسٹ ہے کہ چینل پر سبسکرائب کریں اور مجھے تھوڑا سا آپ کمیٹس یا جو بھی آپ کہہ لیں سجیشنز جو بھی ہیں وہ آپ مجھے دیا کریں کہنے کا مطلب یا اس ویڈیو کا بنانے کا مطلب جو ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے اس کی قدر کریں اس کی لئے جو ہے نا ہمارے باہو اجاد نے بہت قربانیاں دیئے تو سپیشلی جو ہے ہمارے نادرین ایڈیاز ہیں پھر پاکستان پورا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے لیکن سپیشلی نادرین ایڈیاز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے ہمارے دوست شاہر کے ہیں وہ کوشش رہی کرتے ہیں کہ نزدیک تہرین جو جگہیں ہیں وہاں تک جاتے ہیں آگے دور وہ نہیں جاتے تو آپ لوگوں کو میسٹس کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے نادرین ایڈیاز کو کمیں آپ وہاں جائیں وہاں دیکھیں وہاں کلچر دیکھیں وہاں کے لوگ دیکھیں اب کوئی ایک عجیب سی جو ہے وہ فیلنگز ہوگی کوشش رہی کر رہے کہ جہاں بھی جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں یا دوستوں جانوں کے ساتھ جائیں تو اگر آپ اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں کوڑ ڈرائیب کر رہے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ اتیاز سے چلائیں ناردنیری ایڈیاز کی طرف جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ جا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بہت ہوتی ہیں تو آپ سے رکست یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ ناردنیری میں جائیں یا کہیں بھی گھومنے جائیں تو پہلی بات اپنی جگہ کو ساف رکھیں اور دوسرا جو ہے جہاں بھی آپ جائیں آپ اپنی جو پہچان ہے اس کو بکھیں کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے گندگی اور پتھروں پہ جو ہے وہ نہ مار پتھ نہیں کیا کیا جیسے جو ہمارے پاکستانی قوم کی جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک آدیت ہے یا جو بھی ہے جہاں بھی جاتے ہیں کچھ اس طرح کا کہتے ہیں کہ وہ اس کے جو علاقے ہیں یا جو بھی جگہ وہ ہے وہ خوبصورتی کو جو ہے وہ مان کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی ریکیسٹ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں ایک تو اس کے علاقے کو صاف سترا رکھیں دوسرا اس علاقے کو آپ پرموٹ کریں کہ دوسروں کو بھی ترگید دیں کہ یہ علاقے جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہیں پاکستان میں ناردنی ریز کی طرف آپ جاتے ہیں تو گلگت ہے انزا ہے اسکردو ہے نران کاران ہے بابو سر ٹاپ ہے چلاس ہے چلاس تو خیر ہے بہت سادہ گرمی ہوتی ہے آپ ڈیفرنس دیکھیں نارب کے قدرت کا کہ بابو سر ٹاپ پہ آپ کو سلوپی ملے گی اور فورٹی فائف کلومیٹر جیسے آپ پر نیچے اتریں گے تو چلاس میں آپ کو گرمی ملے گی تو ناردنی ریز کی طرف آپ نکل جائیں انزا کی طرف آپ نکل جائیں احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے لائن سلیڈنگ ہے خیر سوزن جو چلاس اور رائی کوڑ کے بیچ میں تتہا پانی کا مقام ہے اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ کوئی نہ کوئی لائن سلیڈنگ جو ہوتی رہتی ہے آپ جائیں یا اپنے فیملی کے ساتھ جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پہلے سیو کریں اور میں اپنے موسٹری ویڈیوز میں جو ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی ناردنی ریز کا سفر کریں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے جس طرح کا کچھ انوارمنٹ بنتا ہے جب دیکھتے بارش ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سیف سائٹ پر رکھیں گاڑی وہاں کھڑی کر دیں جب بارش رک جائے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے آگے کا سفر کریں دوسرا جو ہے جو مین باز ہے کہ آنے والا جو بھی ہے جو آگے سے آپ کو ملے گا جہاں آپ اپنی گاڑی پار کرتے ہیں کھڑی کرتے ہیں تو آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس بندے سے یا جو بھی آپ کو آگے سے گاڑی آتی ملی ہے آپ کو کھڑی ہے تو اسے اپنے اس علاقے کا حال ضر کیونکہ وہ بندہ وہاں سے آیا ہے اور آپ اپنے جانے ہیں اس کو علاقے کا سب روڈ کا روڈ کیسا ہے کیسے طرح کے چل رہا ہے جواب میں اس میں جو ہے وہ لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اس کو سب پتا ہوگا تو کھڑی اس سے بھی جو ہے آپ پوچھیں وہ آپ کو پورے گائیڈ کرے گا باقی اپنا ملک بہت کچھ رہت ہے گھومیں اپنے ملک کو پرموٹ کریں نفرتیں ختم کریں زندگی بہت تھوڑی ہے اور ہماری نفرتیں جو ہے وہ بہت بڑی ہیں بہت سے یوٹیوبر ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پاکستان کو پرموٹ کرنے میں ان کا بہت چھو ہے وہ کردار ہے تو آپ بھی اپنے پاکستان کو پرموٹ کریں اپنے علاقے کو پرموٹ کریں آپ کا علاقے میں جو ہے کون کونسے چیز مشہور ہے مجھے آپ کمنٹس کر کے بتائیں میری کوشش ہی ہوگی کہ میں آپ کے علاقے کے وزر کروں آپ سے ملوں اس علاقے کے ویڈیو پناہوں اس آتھ آپ کے علاقے کو پرموڈ کریں تاکہ آنے والے لوگ جائے وہ آپ کے علاقے کو دیکھیں آپ کے زبان کو سمجھیں آپ کے رسمہ رواج آپ کے جتنے بھی رہنسان کی طریقے ہیں انہوں لوگوں کو پتا چلیں تو مختصر سا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جان بھی رکھیں قریب سے رکھیں پاکستان زندہ بات آپ اس پان پائندہ پاکستان زندہ